موسیقی اور ہم نے خوب ساری تیاری کی تھی پہلے سے تو میں بھی جو ہے وہ تیاری کر رہی ہوں رمضان کی پروپریشن ہو رہی ہے اور ساتھ ساتھ میں شابان کا مہینہ بھی ہے تو شابان کی بھی روزے رکھ رہے ہیں الحمدللہ تو کل کا بھی جو ہے وہ روزہ بہت اچھا گزرا پوری رات جو ہے وہ جاکے سب نے خوب عبادت کی ہے نماز پڑھی ہے اور مطلب بہت ہی کوئی پڑھی رات تھی ہمیں اس کا بہت سواب ملتا ہے آج کے دن ہمیں روزہ رکھنے کا سب نے روزہ رکھا تھا اور گھر میں تو میں نے جو ہے ساری تیاری کی تھی سموں سے بنائے تھے اور بہت ساری چیزیں بنائی تھی لیکن میں نے سب کچھ نہیں بنایا تھا کیونکہ میں نے ساتھ ساتھ میں کی تھی رمضان کی پروپریشن سو رمضان کے لیے بھی کچھ چیزیں بنا کے فریز کر رہی تھی تو میں نے کہا کوئی بات نہیں تھوڑا سا جو ہے وہ آج روزہ رکھا ہے تو فرائے کر لیں گے تو میں نے جو بنائے تھے وہ میں نے بنائے تھے یہ آلو کی سموں سے بنا رہی تھی بلکل باہر جیسے بنے تھے مزیدار سو آپ لوگ کے ساتھ میں ضرور شیئر کروں گی ساتھ میں میں نے کچھ یہ چیز سموں سے بنائے تھے اور کٹلس بنائے تھے تو سب کچھ میں نے جو ہے بہت زبردست بنایا تھا بہت زبردستی ریسپیز ہیں آپ لوگ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی انشاءالہ رمضان سے پہلے اور یہ میرے پاس ہے کیپسکم اینڈ چکن کے یہ بھی میرے ساموسے فیل کیے تھے اس میں جو ہے چکن اور کیپسکم تھی ساتھ ساتھ میں جو ہے وہ یہ ایک بریانی کا کلیپس ہے اچھا زبردستی بریانی جو ہے ہماری بن رہی تھی اور یہ ساتھ میں سے وائیوں کا حلوہ میں نے بنایا تھا اور ہم نے کچھ بنایا تھے سو جی کا حلوہ بنایا تھا شبے برات تھی اور بریانی بنائی تھی میں نے تو بہت ہی کوئی زبردستی بریانی بنی تھی ہماری زبردستی مطلب آپ لوگ نے دیکھا ہے کہ میں بتا چکی ہوں آپ لوگ اپنی بریانی کی ریسپی تو مارننگ ہو چکی تھی مارننگ میں جو ہے میں نے بچوں کے جو ہے وہ کپڑے پر سب ریڈی کر کے رکھ دیئے تھے آج کے اور صفائی وغیرہ بھی almost done ہو چکی تھی ماسی سارا کام کر کے جا چکی تھی تو بچے جو ہے وہ شاور لینے گئے تھے ساتھ میں جو ہے کچھ تیاری ہو رہی تھی کپڑے ریڈی کر دیئے تھے بچوں کے تو یہ دیکھیں زبردستے بچے جو ہے ریڈی ہو چکے ہیں شاور وغیرہ لے کے اور اسکول سے آئے تھے تو میں نے جو ہے وہ میگی بنا دیئے تھے بچوں کو ٹائم نہیں تھا مجھے نیچے جانا تھا اور آج بہت ساری تیاری کرنی تھی جب بہت رات کی سو بچوں کو جو ہے میں نے میگی بنا کے دے دیئے تاکہ بچے رام سے میگی کھانے اور تھوڑا سا بچوں کا پیٹ بھر جائے اور اس کے بعد جو ہے یہ میں بھی جو ہے وہ فری ہو گئی تھی نہاں وہاں کے نماز آباز پیڑی میں نے اور اس کے بعد اثر کا ٹائم ہو گیا ہے اور میں میچے جا رہی ہوں میچے جا کے پھر میں تیاری کروں گی اپنی کھانا بنانے کی سب چیزوں کی سو بلکل ٹائم گزر جاتا ہے مغرب تک پتہ بھی نہیں چلتا سو یہ دیکھیں سب چولے میں نے ایک ساتھ جلا دیتے ساتھ میں جو ہے میرا یہ بلیانی کا پانی رکھ چکی ہوں ایک طرف میں سوجی بھون رہی ہوں اور سوجی کا حلوہ بنایا تھا میں نے بہت ہی کوئی زبردس حلوہ بناتا ریسپی ریکارڈ کرنا میں بھول گئی ہوں یا بھول نہیں گئی ہوں یا سمجھے کہ میرے پاس ٹائم نہیں تھا ریسپی ریکارڈ کرنے کا سو انشاءاللہ نیکس ٹائم ضرور ریکارڈ کروں گی اور یہ بلیانی کا مسالہ میرا رائی ڈی ہو چکا ہے زبردس سا دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ بہت ہی کوئی زبردس باہر جیسی بلیانی بنی تھی ہے اور میں نے کوئی almost 3 kg میرے پاس رائز تھے اور 2.5 kg جو ہے میرے پاس گوشت تھا سو سب کے میں نے almost اتنا بڑا پتیدہ چڑھایا تھا بلیانی کا سب بلیانی میری وہاں اچھی پتید تھی کیونکہ مجھے باتنی بھی تھی چار پانچ جگہ پہ اس لئے میں نے اتنی ساری بلیانی بنائی تھی آپ لوگ سوٹ رائے ہوں گے کہ ان کے گھر میں اتنے سارے افراد ہیں کہ یہ سب 3 kg رائز کی جو ہے بلیانی بنائی تھی تو نہیں جی ایسا بلکل نہیں ہے میں جو جو ہے باتنی تھی بلیانی سو اس لئے میں نے اتنا بڑا پتیدہ چڑھایا تھا بلیانی کا اور ساتھ میں میں حبی کو کہہ دی تھی کہ آپ مجھے چھوٹی سی دیگ لا دیں مجھے دیگ میں بریانی بنانے کا بڑا شاک ہے سو ابھی نکا انشاءاللہ لا دوں گا سو ایک دیگ کی بریانی وہ بلکل پھر باہر جیسا ایک دم لگتا ہے کہ ٹیسٹ آ رہا ہے سو میری پتیلی کی بریانی میں بھی باہر جیسا ہی ٹیسٹ آ رہا ہے سو ایسی کوئی بات نہیں ہے تو بریانی دیکھیں میری دم پہ لگا رہی تھی اور ساتھ ساتھ میں یہ میرا سوچی کا حلوہ بھی almost done ہو چکا تھا دم پہ رکھا تھا میں نے زبردستہ میرا حلوہ بن چکا ہے اور یہ سب بنا اور اس کے بعد جو ہے میں نے یہ بریانی دم پہ سے ہٹائی یہ دیکھیں زبردستی میری بریانی دم آ چکی ہے اور میں نے کیمرہ کچھ زیادہ کلوز کر دیا سو سب دھوما میری کیمرہ پہ آ گیا سو یہ دیکھیں زبردستی ہماری بریانی کا کلر آیا ہے بلکل باہر جیسی بنیتی زبردستی وائٹ رائز میں نے بلکل پیشے کر دیئے تھے اور ساتھ میں یہ سالے مسالے وغیرہ والے رائز تھے تو اس طرح سے بنایا اور پھر ہو گیا تھا روزے کا ٹائم تو یہ کچھ دہی بڑے رائیڈی کر لیئے تھے ساتھ میں تھوڑی سی ساموزے فرائے کر لیئے تھے اور تھوڑی سی بچوں کے لیے چکن فرائے کر لیئے تھی کہ تھوڑا سا روزہ کھول لے اور اس کے بعد جو ہے ہم بریانی کھا لیں گے تو بس یہ تھوڑی بات چیزیں جلدی جلدی بچوں نے بنائی تھی اس کے بعد ہم نے یہ روزہ کھولا روزہ کھولنے کے بعد مغرب کی نماز پڑھی ہے تو ماشاءاللہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں سب بچیاں گھر کی کھڑی ہوئی ہیں اور میری بھی تین پریاں کھڑی ہیں ماشاءاللہ سے سو دیکھ رہے ہیں آپ لوگ سب جو ہے وہ نماز پڑھنے اور ساتھ میں یہ میرا چنٹو پنٹو تھوڑی دیر بعد بیٹھا ہوا تھا بابا کے ساتھ سو بابا بھی جو ہے فری ہو گئے تھے اور اس کے بعد ہمیں کھانا لگانا تھا تو بس اس طرح سے آلشما جو ہے وہ کچھ سیپریٹ سی نماز پڑھ رہی تھی اور یہ میری کچھ زیادہ ہی لڑاکو بچی ہے سب سے لڑتی ہے اور کہہ رہی تھی کہ ممہ کیمرہ نہیں آن کریں ویڈیو نہیں بنائیں تو بڑی بدماش ایک وچی ہے یہ دیکھیں زرہ میرا چنٹو بینٹو چھوٹا سا اور اس کے بعد مغرب کے بعد میں نے جو ہے وہ سامنے بریانی دینی تھی سو میں نے سامنے بریانی دی اور یہ دیکھیں زبردست تھی اور میں نے حلوہ دیا تو بس اسی طرح سے پوری جو ہے وہ ٹائم گزر گیا اور اب جو ہے میں فری ہو کر بیٹھی تھی تو میں نے کہا کیوں نہ میں بھی اپنی ایک پکس لے لوں سو اب میں تھوڑی سی فری ہو کر بیٹھی تھی تھوڑا ایسی آن کیا اور تھوڑی دیر بیٹھ گئی کیونکہ گرمی بہت زیادہ ہو گئی ہے سو تھوڑی دیر ریسٹ کرتی جاری تھی اور کچھ اپنی مامی کو بھی کال کی تھی پھر بھائی کو بھی کال کی تو ماشاءاللہ میرا بھائی کا بیٹا ہے یہ موسیٰ اور ساتھ نے میرا بیٹا ہے مصطفیٰ تو ماشاءاللہ دونوں نے آج جو ہے وہ کمیس شلوار پہنا تھا اور دونوں ہی کوئی بہت پیارے لگ رہے تھے ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ نظر پت سے بچا ہے ان کو اور یہ تھا ہمارا چینٹیوسا موسیٰ اور یہ کچھ کچھ پچھرز رہے ہیں وہ دادی کے ساتھ بلی تھی علی جواللوینہ نے اور مصطفیٰ نے سو بڑا ہی کوئی انجوائی دے کیا ہم نے شب بہرات کا بہت مزایا بہت عبادت کی سو چینٹی جی ملتے ہیں پھر نیکس ریسی پی میں کوئی اچھی سی ریسی پی کے ساتھ یا اچھے سی ولاکس کے ساتھ جب تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے اور اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ